عوام کی داد ایک طرف ہوتی ہے علماء کی داد ایک طرف ہوتی ہے مولاں شبی صاحب کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اور داد دے دی یہ بہت بڑی بات ہے بات والی محفل بند شیر والی محفل شروع ٹھیک ہے بھئیہ بھئیہ اے بابو بات والی محفل باد میں آج شیر والی محفل ہوگی نکالو گے ہمیں اینارسی سے تمہارے باپ کا بھارت نہیں ہے چار مصرے مجھے بھی وطن پرستی کے یاد آئے کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم ہندوستان کو مٹا دیں گے ہندوستان کو مٹا دیں گے ہندوستان نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ کل مٹے گا علماء اقبال نے چار مصرے کہتے ہیں کہ علماء اقبال نے ایک شیر کہا کہ کیا بات ہے جو مٹتی ہستی رہی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا علماء اقبال سے کہنا چاہتا ہوں اور پاکستان کی سرزمین سے کہ پاک سے کہیے کہ اس بات میں کیا رکھا ہے ہندوستان کیوں نہیں مٹتا پاک سے کہیے کہ اس بات میں کیا رکھا ہے اپنی توپوں کا جو موس نے کھلا رکھا ہے آفتیں آ نہیں سکتی کبھی بھارت کی طرف بھارتیوں نے ازا خانہ سجا رکھا ہے آفتیں آ نہیں سکتی آفتیں آ نہیں سکتی کبھی بھارت کی طرف آفتیں آ نہیں سکتی کبھی بھارت کی طرف بھارتیوں نے ازا خانہ سجا رکھا ہے یقیناً میاری محفیل ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میاری محفیل ہو رہی میاری شیر سنے جا رہے ہیں ایک طرف ابھی شورہ اکرام کی تھوڑی سی فیرست بہت تھوڑا طویل ہے ایک طرف جناب سرسی کی سرزمین سے جناب شوغی صاحب مولانا آزم سلطان پوری صاحب ایسی شخصیت کہ یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہ مجلسیں اچھی پڑھتے ہیں کہ شیر اچھے پڑھتے ہیں یہ اندازہ کرنا مشکل جب مائیک پر آتے ہیں محفیل میں تو ایسا لگتا ہے صرف شائری کی ہے پوری زندگی اور جب ممبر پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پوری زندگی خطابت کی ہے مولانا آزم سلطان پوری صاحب ابھی ہمارے فیرست میں جناب ارم بنارسی صاحب جو آپ باقاعدہ واقف ہیں اور ہندوستان کا ہر بچہ واقف ہے جناب زفر نصیر آبادی صاحب ہیں جناب منتظر جون پوری صاحب میسم صاحب اور انزار سیتہ پوری صاحب ہیں یہ شورہ ہیں مگر یقیناً محفیل مختصر سے لوگ ہیں مگر آج محتبر لوگ ہیں بھیڑ کی داد ایک طرف ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی داد ایک طرف ہوتی ہے عمام کی داد ایک طرف ہوتی ہے مگر یہ محتبر مجمع جہاں پر شیر سنے جائیں وہ داد الگ ہوتی ہے ہے نا مفتی میں ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بانی جشن ہیں افتخار صاحب علمہ دست غیب نے علمہ حجت صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ جو مومن مر جائے تو اس کی روح بھی وہیں مائفیلوں میں آتی ہے مجلسوں میں آکے بیٹھتی ہے جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا جو شاہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا آجا دھی بھئے تھوڑا سا آگیا جائی یہی کام ہے نظامت کام ہے اسے بلا دیتے ہیں یہی کام ہے کس شاعر کو ماحول بنا کے دیتے ہیں آگیا جائے تھوڑا سا چاہ پیتے ہوئے آجائیے میں بھی چاہ پیوں گا آئیں گے کیسے نہیں یہی تو حسینی ایک پہچان یا دو منٹ ڈپ جائے کہ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا جو شاہ کا نہیں ہے وہ کسی عقیدہ ہو تو سب بولنا نہیں عقیدہ ہو تو مولا کا واسطہ کوئی نہ بولے اسے ہاتھ پہ کر لے اگر عقیدہ ہو شاہ پہ تو بولنا مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا جو شاہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا آئے گی سر فرشیزہ روح ہماری مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا آئے گی سر فرشیزہ روح ہماری آخری کا ایک شیر شاعر کو آب آئے گی سر فرشیزہ روح ہماری آئے گی سر فرشیزہ روح ہماری مر جائیں گے ہم ختم مائٹ سے ہٹ کے ایک شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں ہیستہ سے اس لئے علماء کا بھی یہاں پہ ایک اچھی خاصی تعداد علماء کی ہے آئے گی سر فرشیزہ روح ہماری مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا یہ تیغی یداللہ ہے جب قتل کرے گی دامن پہ لہو کا کوئی دھبا نہیں ہوگا یہ تیغی یداللہ ہے جب قتل کرے گی دامن پہ لہو کا کوئی دھبا نہیں ہوگا تو شپیر تو شپیر ہے اے ظلم کے سورج اصغر کے بھی ماتے پا پسینہ نہیں ہوگا کہیں کہیں تو مجمع ملتا ہے یہ شیئر سنانے کے لیے کہیں کہیں تو یہ مجمع ملتا ہے یہ شیئر سنانے کے لیے شپیر تو شپیر ہے اے ظلم کے سورج دیکھئے جب تک میں پڑھ رہا ہوں ایک شیئر آخری میں پڑھوں گا اس کے بعد میں آپ یہاں چائے بند کر دیئے جب شائر آئے گا مجھے افسوس لیے نہیں ہوتا ہے کہ میں نے ایک مصرہ جو ہے ایک شیئر مطلع جو ہے بلال کازمی صاحب کا پڑھا تھا شیئر سرور لکھنوی صاحب کا پڑھا دوسرا شیر اجاز زیدی صاحب کا پڑھا تو میں دوسروں کا شیئر پڑھتا ہوں تو مجھے افسوس نہیں ہوتا مگر شائر خون جگر سے لکھتا ہے اس لیے جب میں پڑھوں جب تک شیئر پڑھ چائے پلا لی گئے اس کے بعد میں چائے نہ پلائیے گا اب نیر جلال پوری کا آخری شیئر مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا جو شیئر کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا آئے گی سر فرش ازا روح ہماری مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا شپیر تو شپیر ہے اے ظلم کے سورج اصغر کے بھی ماتھے پہ پسینہ نہیں ہوگا تو زینب جو زباں کھولے گی لہجے میں علی کے کوفے میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کھولے گی لہجے میں علی کے کوفے میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا شائر آواز دے رہا ہوں ایک بہتری شاہ ہاں زفر نصیر بادی صاحب کو چاہے تو پی لیجے پہلے تب بلاؤں ان کو سرور کی دعاوں نے اسے کر دیا سورج جلدی سپڑ دوئے سرور کی دعاوں نے ڈاکٹر نیجلال پوری کہتا سرور کی دعاوں نے اسے کر دیا سورج اب جھاؤں کے گھر میں کوئی کالا نہیں ہوگا پھر دھیرے سے بیچے شیط ہو دیتا سرور کی دعاوں نے اسے کر دیا سورج اب جھاؤں کے گھر میں کوئی کالا ہم کسی وقت بھی بہت اچھا شیط سنا سکتے ہیں ہاں لوگ توجہ سنتے رہے ہیں سرور کی دعاوں نے اسے کر دیا سورج اب جھاؤں کے گھر میں کوئی کالا نہیں ہوگا زینب جو زبان کھولے گی لہجے میں علی کے کوفے میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا آئیے حضرات انہی میسنوں کی روشنی میں پھر ایک مرتبہ سازگار وقت ہے اور پہترین مجموعہ ہے اس وقت منظم ہے اور گزارش کی جائے کہ جناب میسم گونڈوی صاحب سے کی وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے گزارش نایر سلوہ سے استعمال کریں